تو کیسے ہو عزیز پتنگ بازو آجو یار ڈیر تاوہ گڑا بنائیں بہت دیر ہوگی ہے ڈیر تاوہ گڑا نہیں بنایا ڈائی تاوہ گڑے بڑے بڑے گڑے چل رہے ہیں ڈیر تاوہ گڑا بناتے ہیں سپی ٹیڈی پان جس کے لیے میں نے لے لی ہے کینچی آٹا شلیش کٹر دھاگا اور بمبو سٹیک اگزیکٹ سائز جو ہوتا ہے نا ڈیر تاوہ کا یہ وہ پیپر ہے صحیح ہے تو ریڈ کلر کا ہے بہت ساپرتس لوکل پیپر ہے یار کوئی جرمن پیپر نہیں ہے لوکل پیپر ڈیر تاوہ آپ کو مل جاتا ہے ڈائی تاوہ بھی مل جائے گا گفٹ والی دکانیں جو ہوتی ہیں نا آپ لوگوں کے پاس جو مسیحری سے جاتے ہیں شادیوں میں ان کی دکان میں آپ جاؤ گے نا آپ کو ان سے مل جائے گا یہ ڈیر تاوہ سائز کا بھی مل جائے گا چالیس پائے چالیس بھی مل جائے گا جو سائز جتنے بھی ہے یہ تیس پائے تیس ہے چالیس پائے چالیس بھی آپ کو مل جائے گا اور جو چھوٹے تاوے والے ہوتے ہیں وہ بھی مل جاتے ہیں ان کے پاس اس کا فرما کاٹنے کا طریقہ مجھ سے بہت سے میرے دوستوں نے پوچھا ہے یار اتنا آسان ہے بہت ہی ایزی طریقہ ہے کاٹنے کا فرما جو پروفیشنل وہ بتاتے ہیں نا کہ اس کو فولڈ کر لو اس کو یہ کر لو اس کو وہ کر لو وہ کوئی ضرورت نہیں ہے دو انچ اوپر سے چھوڑ کے نا ہاف تک لے کے آنا ہے ہاف تک لے کے آکے آپ نے گلائی کرنی شروع کر دینی ہے ایک انچ پر لاکے چھوڑ دینا ہے یہ بس آپ کا کٹر جو فرما کٹر ہے نا اس طرح کٹتا ہے نیچے سے بھی آپ نے ڈیر انچ چھوڑ کے سیدھا نکر سے لاکے ملا دینا ہے اس میں کوئی گلائی نہیں کرنی تو آپ کا زبردست فرما تیار ہو جائے گا چاہے وہ اٹاپ ہونا ہے تاوہ ہے ڈیر تاوہ ہے ڈائی تاوہ ہے جتنا بھی بڑا گڑ گڑا ہے نا اسی طریقے کو آپ نے فالو کرنا ہے اور آپ اس کا فرما بنا سکتے ہو خود ہی ہم نے کون سے یار بیچنے ہیں ہم نے اپنے لیے گڑا بنانا ہے بنا کے اڈانا ہے بس انجوائے کرنا ہے مارکٹ والا ہم نے ویسے ہی گڑا بنے گا یار جب یہ گڑا اڑے گا آپ نے دیکھنا ہے یار مارکٹ جیسا ہی گڑا آئے گا تم اس کو امیجن ہی نہیں کر پا ہو گئے یار یہ مارکٹ والا گڑا ہے یا تم نے خود بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے بہت آسان طریقے کے ساتھ یہ سائیڈ میں جو میں نے کٹ لگایا ہے کٹ لگایا ہے نا یہ داگا لگانے کے لیے ابھی ہم اس کو جو تیلہ ہے نا بمبو سٹیک والا وہ بھی ہم ابھی ہی تیار کریں گے اسی ٹائم آپ کو دک رکھاتے ہوئے بمبو سٹیک کی میرے تیلیاں ایسے کٹ کر کے رکھ لی ہوئی ہیں کافی جب ویڈیو بنانی ہوتی ہے نا میں نے نکال کے دو تیلے لاکھیں اس کے حساب سے کٹ کر کے اس کو چھیل لیتا ہوں پیپر کٹر کی مدد سے کوئی سپیشل کٹر نہیں ہے یار کتنے لوگوں نے مجھے کومٹ کر دیا ہے کہ یار کون سا کٹر یوز کرتے ہیں یہ وہ کچھ یار پیپر کٹر جو ملتا ہے نا بک شاپ سے پیپر کٹر لیا ہے اس کے ساتھ آپ اس کے بمبو سٹیک کاٹ لو اور بم یہ ایسے آپ کو بمبو سٹیک مل جائے گا یار نرم بالا بانس لینا ہے کھوکرا بانس ہوں اندر سے پورا فل اس کے اندر جو ہوتا ہے نا بانس کے اندر کافی جو موٹا بھی ہوتا ہے اندر سے وزنی ہوتا ہے وہ بانس نہیں لینا ایک دم ہلکا بانس ہوں اندر سے کھالی ہو اس کی آپ کائٹ بناو آپ کی زبردست کائٹ بنے گی ڈیڑھ دعوہ بناو اس کا ڈھائی دعوہ بناو چار دعوہ چھ دعوہ چھ دعوہ جتنا بھی بڑا گھڈہ بنانا ہے بناو یو اسان طرق ہے کمان آپ کو چھلنا میں نے بتا دی ہے کہ سے چھیلنی ہے اس کو بس زیادہ نہیں چھیلنا تھوڑا سا چھیلنا سائٹوں سے درمیان میں برابر رکھنی ہے اور جو یہ کمان میں چھل رہا ہوں ابھی سوری میں پہلے کمان بول لیا وہ قیزتہ یہ کمان ہے ٹھیک ہے اس کو درمیان سے آپ نے صرف اس کو صفائی لگانی ہے گلائی کرنی ہے بس سائٹوں درمیان سے درمیان سے سائٹوں سے آپ نے زیادہ چھیلنا ہے کوشش کرنا آرام عرام سے چھیلو دونوں سائیڈیں گول کرنی ہے آرام آرام سے آپ نے چھیلنا ہے پیپر کٹر تیز ہوتا ہے شروع شروع میں جب آپ چھیلو گے نا تو زیادہ کٹ لگا دو گے مجھے یہاں تک شک ہے کوئی نہیں مشکل نہیں شروع شروع میں ہوتا ہے کافی لوگ مسٹیک کرتے ہیں تو میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے سلو سلو کی چلائی کرنی ہے سائیڈوں سے زیادہ بریگ کرنا ہے دونوں سائیڈوں سے بریگ کرنا ہے ٹھیک ہے اس حساب سے آپ نے کرنا ہے جہاں پر آپ نے اپنا گڑھا بنایا ہے نا یہ آپ نے چک کر لینا ہے کہ یہاں سے گلائی کی ہے نا وہاں سے آپ نے تیلے کی بھی گلائی کرنی ہے ایسے رکھ کے نا اوپر چک کر لینا ہے آپ بالکل گلائی ٹھیک کر رہے ہیں اپنے گڑھے کے حساب سے ٹھیک ہے کیونکہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم نے کون سا بیچنا ہے یار ہم نے تو خود اٹھانا ہے نا خود اپنے ہاتھوں سے بنا ہوا گڑھا اٹھانے کا اپنا ہی مزا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے ابھی اس کی کمان ریڈی کر لی ہے ایک اور امپورٹڈ پوائنٹ میرے بہت سے پتنگ بازوں نے بولا تھا کہ جب ہم کمان لگاتے ہیں نا تو وہ پھٹ جاتی ہے لگانے کے بعد تو یار اپنی لیوی کو اتنا نرم نہ رکھو جس سے آپ کا گڑھا گیلا ہو جائے گیلا ہو کے پھٹ جائے اس کو سخت بناو جب آپ نے کمان لگانی ہے سپیشل کمان لگانے کے لیے آپ لوگ گم سٹک لے لو میری اکثر ویڈیو میں آپ دیکھا ہے میں گم سٹک سے بھی کمان لگا رہا ہوں تو آپ لوگ بھی گم سٹک کے ساتھ اس کی کمان لگا لو اس کے ساتھ آپ کا گڑھا پھٹے گا یا نہیں کمان آپ کی سخت جو ہے نا وہ بھی اچھے سے لگ جائے گی لیپو تو اس کے ساتھ ہی آپ لگا سکتے ہو اگر سخت بنا رہے ہو گڑھا تو گم سٹک کے ساتھ اس کی کمان لگا لو یہ میری جو سائیڈ ہے نا یہ تھوڑی سے مجھ سے زیادہ فولڈ ہوگی تھی اس کو میں ٹھیک کرنے کے لیے دوبارہ لیوی لگا کے اس کو دوبارہ ارجسٹ کروں گا آپ بھی اس کا خاص خیال رکھنا کہ سائیڈ جو ہے نا یہ سارا گڑھا آپ کا اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ دونوں سائیڈ آپ ایکول لگاؤ تھوڑی سے زیادہ فولڈ ہوگی ایک طرف سے تو آپ کا گڑھا کرنی کھائے گا ٹھیک ہے ایک سائیڈ بڑی ایک سائیڈ چھوٹی ہے ٹھیک ہے داگہ نا بھی لگاؤ تو چلے گی ٹیپ کے ساتھ بھی آپ اڑا سکتے ہو داگہ یہ ہے کہ پروٹیکشن ہو جاتی ہے آپ کے گڑھے گی ٹھیک ہے اگر آگے آپ دیکھو ویڈیو کو میں میں میوزک لگا رہا ہوں ساتھ ساتھ میوزک انجوائے کرتے ہیں ویڈیو کو لاس تک دیکھنا اور اس کی فلائٹ ضرور دیکھنا یار کیسا بنائے گڑھا ٹھیک ہے موسیقی 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 موسیقی